رمضانی نصیتوں رمضان کی عبادتیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ رمضان ملا پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں نمازیں روزیں عمریں اور مختلف قسم کی عبادتوں کی توفیق دی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان عبادتوں کو قبول فرمالے آمین یارب پھر اللہ کا اور فضل ہم پر یہ ہوا کہ آخری دہاوی ہمیں مل گیا اور الحمدللہ آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں جس کی میں ایک وہ شب ہے جس کو لیلت و قدر کہا جاتا ہے جس کی فضیلت پر پوری ایک سور مبارکہ نازل ہوئی ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی عظیم ترین رات ہے آئیے اس سکرپ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس رات میں کس قسم کی عبادتیں کرنی چاہیے سب سے پہلی بات کہ انسان جو ہے وقت کو غنیمت سمجھے اس رات کو اور وہ دس راتوں میں سے ایک رات یا تاک پانچ راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے جو دو جو انسان دس راتیں جا کر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے تو یقیناً یہ خیر والی رات جو ہزار مہینوں سے یعنی ایٹی تری ایئرز کی عبادتوں سے بہتر ہے وہ رات اس کو مل جائے گی اسی طریقے سے اگر کوئی پانچ راتیں بھی جاگے اکیس تیویس پچیس ستائیس اور انتیس تو وطر کا لفظ حدیث میں آتا ہے تاک راتیں تو تاک رات میں راتوں کو بھی اگر جاگے گا عبادت کرے گا تو انسان کو وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ایٹی تری ایرز عبادت سے بہتر جو ہے وہ رات اس کو مل جائے گی کرنا کیا ہے اس رات میں تو اس سلسلے میں بخاری مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام علیلہ القدر ایمان و احتسابا غفر لہما تقدم من دمی جو ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے قیام اللیل کھڑے ہو کر نماز پڑے اللہ کی عبادت کرے ایمان کے ساتھ اور اللہ کے یہاں عجر کی امید کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیام فرماتے تھے تو معلوم ہوا کہ ایک اہم عبادت اس رات میں جو کرنی ہے وہ ہے قیام اللیل اب دیکھئے قیام اللیل تحجد تراوی ٹھیک ہے صلاة اللیل رات کی نماز کے الگ الگ نام ہیں آپ تراوی بولیے آپ قیام اللیل بولیے آپ صلاة اللیل بولیے آپ تحجد بولیے تو اس رات میں قیام اللیل کرنا چاہیے اب کیسے کریں گے اب میں مثال دیتا ہوں دو جگہ یہاں سعودی عرب میں عام طور پر جتنی مساجد ہیں ہرمین کے علاوہ ان مساجد میں یا تو جو ہے چار رکعت امام پڑھا کر اس کے بعد تین رکعت ویتر پڑھا رہے ہیں یا جو ہے بعض امام چھے رکعت پڑھا کر اس کے بعد تین رکعت ویتر پڑھا رہے ہیں تو اب کیسے ہم کریں قیام عشان کی نماز کے بعد آپ امام کے ساتھ پڑھ لیجئے جتنی رکعت امام پڑھاتے ہیں اگر وہ چھے پڑھائیں تو آپ چھے پڑھ لیجئے چار پڑھائیں تو چار پڑھ لیجئے اچھا اس کے بعد ویتر بھی پڑھاتے ہیں وہ جس میں دعا قنط بھی ہوتی ہے کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی ہے دونوں صحیح ہیں تو ویتر بھی پڑھ لیں اب اس کے بعد مزید اگر اور آپ پڑھنا اور مزید پڑھنا چاہتے ہیں یعنی رکاتیں قیام کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں مشہور آئیے ہیں حدیثوں کے روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکات سے زیادہ نہیں پڑتے تھے جیسا کہ حدیث صحیح آئی ہیں سلسلے میں تو اگر امام کے پیچھے آپ نے چار پڑی ہے اور وطر پڑ لی ہے تو آپ پھر رات میں لیٹ نائٹ تاخیر جو کہ نزول الہی کا وقت ہوتا ہے جیسے ایک بجے کے بعد کا اگر وقت آپ سچنیں تو چار رکات باقی کے آپ پڑ لیں اور ہم نے بتایا تھا ایسی اپل ایکلپس میں کہ وطر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وطر کو آخری نماز بنائیں یہ صحیح ہے کہ ایک رات میں دو وطر نہیں پڑیں گے تو وطر کے بعد بھی سنت پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں وطر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت پڑنا ثابت ہے لہٰذا آپ چار رکات یقیناً پڑ سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ چار رکات پڑ لیجئے اس طریقے سے آپ کی آٹھ رکاتیں ہو جائیں گی یا امام کے پیچھے آپ نے چھے پڑ لیے تو دو پڑ لیجئے اور اس کو ذرا لمبی پڑھیں جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی صورتیں پڑھیں آپ کئی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں ایک ہی رکات میں تو اس طریقے سے لمبا قیام کیجئے لمبی جو ہے لمبا رکو کیجئے اور لمبے سجدے کیجئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تھی قیام اللہ علیہ وسلم یا کہیں آپ صلاة اللہ علیہ تو اس طریقے سے آپ ہم پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور عبادتیں ہیں جس کو میں ایک دوسری کلپ میں بیان کروں گا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قیام اللہ علیہ صحیح معنو میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قیام اللہ علیہ کو قبول فرمالے اور شب قدر کو ہم سب کو پانے والا بنا لے آمین السلام علیکم